اسلام علیکم اس کے لئے ہمیں سفید لوبیے چاہیے یہ ون کے جی میں نے لیا ہے اس کو نمک ڈال کے اُبا لیا ہے دس منٹ تو اس کو میں نے آدھا گھنڈا بھگو کے رکھا تھا تو دس منٹ میں بڑا اچھا اُبال گیا یہ ٹوماٹر لیا ہے پانچ ادت بڑے سائز کے باری کارڈ لیا ہے یہ دو پیاز لیا ہے بڑے سائز کے ان کو بھی باری کارڈ لیا ہے دھنیا ہم ایک مٹھی بار لیں گے اس کو بڑی کارڈ لیں گے لیسن ادھرک اور سبل مرچیں ہیں ان کو بھی ہم نے بڑی کارٹنا ہے تو ہاف ٹیبل سپون سرخ مرچ ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر ہے ون ٹی سپون حلدی ہے ون ٹیبل سپون ہے ہاف ٹیبل سپون ہے سالٹ اور ون ٹیبل سپون گرم سالہ ہے ون ٹی سپون زیرہ ہے بھنا ہوا اور اجوائن ہے ہاف ٹی سپون اجوائن بہت اچھی ہوتی ہے کرونا کے دنوں میں جیس کی بہت ہی زیادہ افادیت ہے اب ہم آئل لیں گے اس کے اندر ہم پیاز ڈال دیں گے اور یہ اجوائن ہے ہم ایک چھٹکی لیں گے یہ میں پہلے بتانا بھول گی تھی اب جب پیاز تھوڑا سا براؤن ہوگا اس کے اندر ہم لہسن ادھرک ڈال دیں گے اور سبز میچے بھی اس کو ڈال کے ہم بھونیں گے جتنی اچھی اس کی بنائی ہوگی اتنا ہی اچھا یہ لوبیا تیار ہوگا لوبیا بہت لذیز تیار ہوتا ہے اور اس کی کھانے کے لحاظ سے جسمانی اور دماغی لحاظ سے اس کی بہت ہی افادیت ہے اور یہ ذائکے دار بھی بہت لگتا ہے آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ سادہ روٹی نان کسی بھی چیت کے ساتھ سرف کریں بہت اچھا لگتا ہے اب جب یہ سارا مسالہ براؤن ہو گیا ہے تو اس میں ہم ٹوماتر ڈال دیں گے ٹوماتر ڈال کر ہم دس سے پندرہ منٹ اس کو اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے یہ دیکھیں جب ٹوماتر گلنے شروع ہو گئے ہیں اس کی ہم نے اچھے سے بنائی شروع کر دی ہے اب ہم اس میں تمام مسالے ڈال دیں گے تمام مسالے ڈال کے ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ اچھے طریقے سے بھونیں گے یہ مسالہ بلکل دانے دار سا گریوی سی بن جانی چاہیے یہ دیکھیں میں مسال اچھے طریقے سے بھون رہی ہوں ہم اس کو مزید بھونتے جائیں گے اس کو اچھے طریقے سے بھونتے ہوئے ہم پکائیں گے دیکھیں مسالہ جو ہے وہ بلکل دانے دار سا ہوتا جا رہا ہے آئل بلکل علیدہ ہو گیا ہے اور مسالہ بہت اچھے سے یہ دیکھیں بھون گیا ہے آئل سائیڈوں پہ نکل آیا تھا تو اب میں نے اس کے اندر لوبیا ڈال دیا ہے تو لوبیا ڈال کے ہمیں ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے بہت تیزے سے ہم مکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ بڑا اچھا گلا ہوا ہوتا ہے تو اگر ہم زیادہ اس کو چمچے ہلائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا اور بلکل میچ سا ہو جائے گا تو اسی طرح ہمیں نہیں کرنا یہ دیکھیں میں نے اچھے سے مکس کیا ہے اور بلکل بھی یہ ٹوٹے نہیں ہیں اس کے دانے یہ بہت ہی لزیز تیار ہوگا یہ دیکھیں یہ اس پہ میں نے دھنیا ڈال دیا ہے اب اس کو دس سے پندرہ منٹ بلکہ بیس منٹ ہم دم پہ چھوڑ دیں گے اس کے بعد یہ لزیز لوبیا تیار ہے یہ دیکھیں یہ میں سرف کیا ہے یہ بہت ہی لزیز بنا ہے بہت مزے کا ہے آپ اس کو ضرور ٹائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں السلام علیکم